ملال تارک کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری میسز مجھ سے زیادہ سلیبریٹیز وغیرہ کو اہمیت دیتی ہو یا ہم فی میل سلیبریٹیز کو زیادہ پسند کرتے ہوں فی میل سلیبریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ہم زیادہ پسند کرتے ہو تو اس پر کچھ رائے دیجئے میری بیوی شاروخ خان کی فہن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری فہن ہو شاروخ خان کو بتا دیں بھائی وہ سمجھا دے گا آپ کی بیوی کو کہ اپنے شوہر سے محبت کرو عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا رشتہ بنایا ہے اس کو چاہیے اپنے شوہر ہی سے محبت کرے اور مرد کو بھی چاہیے کہ ادھر ادھر نظر بازی مت کرے جو اللہ نے اس کو بیوی دیئے اسی بیوی کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے یہ بری حرکت ہے ناجائز حرکت ہے اچھا بھائی پاکستان سے کسی نے پوچھا اچھا بعض لوگ ایسے موقعے پہ کہتے ہیں دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے تو کسی غیر مرسے تو ہمارے اختیار میں دل نہیں ہے دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے اسباب آپ کے اختیار میں ہیں آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کسی ایسے کو جو آپ کو اچھا لگ رہے ہیں اور کیوں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں ایسے تو دنیا بھری بھی ہے ایک سے ایک آپ کو ہینڈسوم سمارٹ مل جائے گا دنیا میں اور لڑکیوں میں بھی ایک سے ایک خوبصورت مل جائے گی تو ٹھرکی مرد اگر سارا دن لڑکیوں کوئی دیکھتا رہے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو اپنی بیوی اچھی تھوڑی لگے گی تو نظر کی حفاظت کریں ادھر ادھر نہ مو ماریں جو غریب جس کو گھر میں دال میسر ہو وہ لوگوں کے قورموں جب جا جا کے دیکھے گا تو اس کو اپنے دال اچھی نہیں لگے گی دال اس کو جب ہی اچھی لگے گی اپنے گھر کی جب وہ ادھر ادھر لوگوں کے جیبوں پہ نظر نہیں رکھے گا لوگوں کے کھانوں میں دیکھوں میں جا کے جھانکے گا نہیں تو حوص نہیں کرے گا جب حوص نہیں کرتا تو انسان کو جو ملتا اس پہ قنات کرتا ہے اس پہ وہ سبر اور شکر کرتا ہے تو عورت کو بھی چاہیے جو میاں اللہ نے دے دی ہے چاہیے جیسا بھی آڑا ترشا ہو تو کوئی بات نہیں اللہ نے آپ کے یہ سوچنا چاہیے اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر میاں کوئی بنایا ہی نہیں ہے میرے لیے اللہ کے علمے سب سے بہتر یہی تھا اس سے محبت کرے اور اس کی قدر کرے اللہ شکر گزاروں کو سکون اور اتمنان کے زندگی دیتا ہے اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو اللہ نے میرے لیے بیوی بنا دی ہے تو اللہ کے علمے اس سے بہتر میرے لیے کوئی تھی نہیں تو میرے لیے سب سے بہتر یہی ہے تو شریف لوگ یہی کرتے ہیں جو شریف نہیں ہوتے ان کو اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیویاں اچھی لگتی ہیں اور عورت کو اپنے میاں کے علاوہ سب کے میاں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یہ غیرت شرم حیاء کے خلاف ہے اور اس سے سکون تباہ ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اچھا بھئی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے پانس سال پہلے طلاق ہوئی تھی مگر میں نے نا سمجھی کی وجہ سے عدد نہیں کی تھی اب اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوگا اب صرف توبہ استغفاری ہو سکتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے آج کل خواتین نے عدد کے حکام بلکل ہی ملیا میٹ کر دی ہیں قرآن کے حکم ہے بھائی عدد گزارنا تو اللہ کا حکم سمجھ کے گزارا کریں عدد نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ایسا غائر میں نہیں آتا یہ محمد عثمان لاور سے پوچھتے ہیں میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب ہوں میں کچھ ملازمت تلاش کرنے اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی کیا میں سود کی رقم کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس شرط کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کہ میں آمدنی کا کچھ حصہ ملنے کے بعد سود کی تمام رقم صدقہ کی شکل میں واپس کر دوں گا کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے نہیں جی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے بینک سے کو لون دے کے جو آپ نے صودی رقم لی ہے وہ صدقہ کرنا ہی واجب ہے بلا نیت سواب اس کو آپ کسی کام میں نہیں لگا سکتے تو ہاں جو بینک کو آپ نے قرضہ دیا وہ نکال لیں نا اس سے کاروبار شروع کریں یا کسی اور سے قرضہ لے لیں سودی رقم سے آپ اجتناب کریں سود کی رقم کھانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب آپ بھوکے مر رہے ہو اور کوئی نوالہ نہ مل رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے خنزیر کھانے کی اجازت دیئے تو یہ رقم کھانے کی بھی پھر ایسی صورت میں اجازت ہوگی البتہ اگر سود کی رقم آپ نے نکالی اور نکال کے وہ آپ کے دوسرے پیسوں کے ساتھ مکس ہو گئی ہے تو خلط ہو گئی ہے تو پھر آپ پر اتنے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے اسپیسیفک وہ خاص رقم صدقہ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو مکس ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نیت کریں کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا اور پھر جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ کاروبار میں آپ لگا دیں موسیقی